بھائی نصف ایمان ہے سفائی کے یہاں پہ کیا سیچویشن ہے کیا صورتحال ہے یہ آج یہاں کے لوگوں سے بات کریں گے آپ کو خود دکھائیں گے آپ یہ فیصلہ کریں گے ہمارے ساتھ رہیے بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جو ستھرا پنجاب پروگرام ہے وہ کیسا یہاں پہ چل رہا ہے سفائی ہوئی ہے یہاں پہ آگے سے بہتر اور یہ سفائی آگے سے بہتر کس کو کہتے ہیں کیسے آپ کہیں گے آگے سے بہتر آگے کودا شوڑا سفائی اٹھایا جا رہا ہے بہتر جا جا رہا ہے گاڑیاں کتنی دفعہ آتی ہیں دن میں گاڑی تو نہیں آتی دن جو سفائی کرنے والے آتے ہیں وہ لے جا دیں گوڑا اٹھا تو آپ مطمئن ہیں کہ شہر سفائی ہو رہا ہے بہتر ہے آگے سے بہتر ہے ویسے پورا نہیں ہو ابھی سفائی آگے سے بہتر ہے آپ سمجھتے ہیں یہاں سفائی ہو رہی ہے ہاں جی ہو رہی ہے اچھا کیسے آپ یہ کہتے ہیں صفائی ہو رہی ہے کیا مطلب یہاں پہ کھوڑے کے ڈھیر اٹھائے جاتے ہیں کتنی دفعہ آتی ہیں گاڑیاں زانہ دو تین دفعہ آتی ہیں اچھی ہو گئی ہے یا بھی اور بہتر ہو سکتا ہے نہیں بہتر ہو رہی ہے السلام علیکم آپ کیا سمجھتے ہیں صفائی یہاں پہ جو ستھرا پنجاب پروگرام ہے وہ کوئی ٹھیک چل رہا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اتنا خاص نہیں نہیں صفائی کے لیے آسے تو ٹھیک چل رہا ہے صفائی کا کس طرح پہلے کیا نظام اس وقت کیا ہے صفائی کا پہلے تو اسی طرح کنٹینر بھرے رہتے تھے دس دس دن کوئی نہیں تھا آتا لیکن اب کافی بہتر آگے سے کتنی کتنی دفعہ آتے ہیں دن میں ایک دفعہ آجاتے ہیں ہاں جی ایک دو دفعہ آجاتے ہیں دو دفعہ بھی آتے ہیں ہاں جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے ایک باسی ہونے کے لحاظ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چیز ہے صفائی کے حوالے سے جو بہتر ہونی چاہیے اور کس طرح بہتری لائی جا سکتے ہیں دیکھیں نہیں وہ تو پھر آستہ آستہ ہی آئے گی بہتری یا قدم تو نہیں نہ آسکتے کچھ ہو رہی ہے صفائی جی فیلال تو میں تو نہیں نظر آ رہی نظر آ رہی ہوتی تو آپ کے سامنے آپ نے بھی لائی واقع دیکھ ہی لیا ہے کتنی صفائی آ رہی ہے فیلال ہمیں تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ دن میں دو دو دفعہ گاڑیاں آتی ہیں وہ کیا جو اٹھ بہو رہے ہیں اٹھ آ کر دیکھیں جو سپروائزر نے کبھی مالو ٹھوانا بھی ہو ان لوگوں سے تو آتے نہیں ہیں کول پہ اپنے صفائی والا آتا ہے ادھر جارودگا آگے نا یہ گاری کے پاس ساری ریڑی پھینک دیتا ہے میٹی والی ریڑی یہاں پہ پھینک دیتا ہے وہ دیکھیں کافی میٹی پھڑی بھی یہ نیچے یہ گاری کے پاس یہ دلی پھینک جاتا ہے جو یہ انہوں نے پنجاب حکومت نے نمبر شروع کی ہیں ڈبل وان تری نائن کبھی کول کیا اس پہ کہ آ کے یہاں صفائی کریں آ کے ہمیں اس کی نولی نہیں ہے نا ہم نے کول کیا اس پہ کول کر کے دیکھیں دیکھیں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ڈبل وان تری نائن اور سپیکر پہ کر دیں میرے بھائی اگر آپ مناسب سنجھیں یہ کس کے لئے یہ وہ کہتے ہیں آپ بتائیں کہ کہاں ڈندگی ہے ہم آ کے ساپ کریں گے ہم آ کے ساپ کریں گے آپ بتائیں گے یہ تو کول راہی ہے ایسے کول سینٹر پہ چلائی ہے یہ دیکھیں ٹیونل پہ لگئی ہے تم یہ تو اللہ اسلام علیکو اللہ باز آ رہی ہے سر جی کیا حال چالا ہے شادرہ موڑ سے بات کر رہا ہوں ادھر اتنی زیادہ گندگی پڑی ہوئی ہے وہ صبح آتا اٹھانے کے لئے اس کو بولتے بھی ہیں وہ مٹی اٹھا کے نہیں لے کے جاتا شامی کے لئے سر موڑا چاہتا ہوں اللہور میں کمپنی مٹی مٹی انڈر اللہ وی امسی کے انڈر نہیں آتی تو یہ کس کے انڈر آتی ہے سر ہی آپ کو پرائیوٹ کنفرن کروانا پڑے گا پرائیوٹ کروانا پڑے گا تو یہ شادرہ لہور سے باہر ہے سر مٹی اللہ وی امسی کے انڈر نہیں آتی اللہ وی امسی میں آتا ہے ان کا کوئی نمبر مل جائے تو کن کا اللہ وی امسی جو آپ بتا رہے ہیں ان کا کوئی نمبر مل جائے تو یہ ان کا ہی نمبر ہے 390 میں نے ڈائل کی ہے انہوں نے پیکن نہیں نکالا کمپن نے کس نمبر پر کھول کریں جدر بھی کوئی گندگی ہے آپ لوگوں کی اٹھائی جائے گی سر مٹی کے ساتھ کورا بھی ہے بھائی جان گند بھی پڑا ہوئے مٹی ہے کمپنین دچ کلے کمپنین دچ کلے کمپنین مٹ بھائی سمیت اس میں آپ کو مصاب کروائے صبح کہہ رہے ہیں ھوکے جی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم آپ سے کہا کہ آپ پرائیوٹ کروائیں اچھا ٹھیک ہے ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ مٹی ہے مٹی ہم نہیں اٹھا سکتے آپ پرائیوٹ سے لیں پھر میں نے کہا آپ مٹی کے ساتھ کورا بھی ہے کہتا ہے کورے کی میں آپ کی کم لین درچ کار لے تو لہذا انہوں نے درچ کار لی ہے کہنے کال انشاءاللہ دا کاروائی ہو جائے گی اب دیکھتے ہیں کال ٹھیک ہے ڈبل وان تھری نائن پہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کل آئیں گے اور ان کا مسئلہ آکے حل کریں گے ٹیم ہماری نمبر لے لے گی ان ڈبل فالو اپ کے کیا ہے اگن ساتھ ساتھ ہم آپ کو پروگرام کے دوران بتاتے رہے ہیں کہ ہمارا بھی نمبر نیچے چل رہا ہے آپ کا علاقہ اگر گندہ ہے جہاں کورے کے ڈھیر ہیں کورا صاف نہیں ہو رہا تو آپ ہم سے بات کریں آپ ہمیں واتس ایپ کیجئے اور ہم دیکھیں گے کہ ہم نے آپ کی آواز جو ہے وہ آگے وہ کامے بالا تک پہنچائیں گے ہمارے ساتھ آئیے بھائی یہاں پہ صفائی ہو رہی ہے جو ستھرا پنجاب پروگرام ہے پتہ نہیں ہم تو صبح آٹھ نو بجے کھولتے ہیں اس ٹائم کو اس سے پہلے کوئی کرتا ہو لیکن کوئی نظر تو نہیں آتی وہ روڈ بن گئی ہے یہ سرویس روڈ سارے کا ویسے بورا حال ہے مٹی ویلی ہے اگر بارش ہو جائے کل پرسوں سے بارشی شروع ہو جانی ہے یہ کھڑے ہونے کا جگہ نہیں ہوگی بھائی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں کیمرمن سے کہوں گے اپنے کہ زرہ یہ پین کر کے دکھائیے کہ مٹی اور یہاں پہ واقعی گند بہت زیادہ ہے سو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان کی آواز جو ہے یہ ہم آگے پہنچائیں اور ہم یہ نوٹس بھی کر رہے ہیں جو ہم نے شادرہ کا وزٹ کیا ہے کہ یہاں پہ پاکٹس ہیں جہاں پر گند موجود ہے شہر میں علاقے ہیں جن میں کام ہوا ہے لیکن یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر کام نہیں ہوا تو آگے جا کے جب ہماری بات ہوگی جو لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہیں ان تک ہم یہ بتائیں گے کہ شادرہ ٹاؤن میں صفائی نہیں ہو رہی اور یہاں پر فوکس کرنا ہے آپ نے کیا ہو رہا ہے صفائی کا یہاں پر ٹھیک ہے صفائی کر رہے ہیں الحمدللہ آتے ہیں کمیٹی آلے کورا کرکٹ سارا اٹھا کے لے جاتے ہیں ادھر تو جو روڈ پہ ہوتا ہے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور جاڑو والے ادھر تو نہیں ہیں آج جاڑو ہونا جائے ادھر آخر آگے پیچھے صفائی تو ہونی جائے اچھا جی کیا آپ کو لگتا ہے یہاں پر جو کہا جا رہا ہے صفائی ہو رہی ہے بہت زیادہ مجھے تو یہاں پر صفائی نظر نہیں آ رہی یہ کیا آج ایسا ہے یا ہوتا ہی ایسا ہے مسلسل ایسا ہی ہو رہا ہے بہت دیر سے ایسا ہے آج آج کل نہیں ہے کیونکہ اوپر والی سڑت بنی ہے اس کا یہی آنہ ہے ہر ساتھ راس ہے اور بارش ہوگی تو بھی حالات اور خراب ہو جائیں گے آپ کو پتا ہے بارش ہوگی تو بھی زیادہ حالات خراب ہوگا چلنا مشکل ہو جاتا ہے ادھر پانی کھڑا ہو جاتا ہے کیا کہنا چاہیں گے اربور بے کے جو فرنٹ پاس کروا کے بریش تو بنا دی انہوں نے لیکن جو ضروریات ہی عوام کی سروس لائن پر یہاں پر ابھی تک ویسا ہی یہاں پر حشر ہے جا مقصد جو ان پر الوڈیو ایم سی کو چاہیے کہ کھڑا ہے کہ اس پر صفائی کروایں آتے تو ہیں اس لے ہفتے بھی لوگ ہیں ان کے لوگ ہیں پنی بکس ویرے کے کتابیں لے کے کہ وہ یہاں کا ٹوکن ہوتا ہے یہ ہم نے تو پیک کیے کہ اس کو پیک کی اس کو لیکن صفائی نظر بلکل بھی نہیں آتی مطلب جو انکا ٹکس ہیں وہ لے رہے ہیں لیکن لگائی نہیں جا رہے ہیں یہاں پر کون ہے the LA کون ہے mLA Ali'm khan علیم حان کو چھتوائے گئے یہاں پر اور بس وہ نپا شمی اللہ خان تیسری طرح مسلسل ہو گئے اس علاقے کا یہی آل ہے تو یہاں پر اب اگر آپ لوگوں نے کبھی کال کر کے دیکھا ہے جو وہ ڈبل لائن ڈری نائن والی جو ہلپ لائن ہے الڈیو ایم سی کی جو ہلپ لائن ہے اس پر کبھی کال کر کے دیکھا ہے کہ بلائے آن سے آج یہ بھی حجت تمام کر لیتے ہیں چلے یہ بھی کر لیتے ہیں کال بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں انہیں کیونکہ جو لوگ نمائندے یہاں پہ نظر آتے ہیں جو ہم سے فرن لینے کے لیے آئے تھے یہاں پہ انہوں کو میں نے کہا تھا کہ یہ سفائی کروائیں ہم ٹیکس ہم دے رہتے ہیں ہم پہلے بھی ہر سال دیتے ہیں ٹیکس لیکن یہ سفائی بھی کروائیں انہوں نے کہا سر یہ ملبہ اٹھانا ہمارا کام نہیں ہے میں نے کہا یہ ریپر جو پڑھیں یہ ہی اٹھوا دیں آپ کہتے ہیں چلے یہ اٹھوا دیں گے سفا تا گھڑ جائیں گے اس کے بعد نہ وہ بندہ نظر آیا اور نہ ہی سمان تو سارا ویسے کہ ویسے ہی ہے آپ کے جو یہاں پہ نمائندے ہیں آپ ان کو کیا پیغام دیں گے میں سمیولہ صاحب کو یہی پیغام دینا جاتا ہوں کہ آپ نے حلقے میں کم کام سال میں ایک دہا تو چکر لگا لیا کریں ٹیک ہے اپنے علاقے کی حالت دیکھیں عوام کو دیکھیں جب لیکشن ہوتے ہیں تب آپ نظر آتے ہیں اس کے بعد کبھی نظر نہیں آتے آپ ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ ہم بہت فنڈ لگا رہے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آپ خدا آ کے دیکھ لیں آپ جو آپ کے نمائندگان ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے میرا علیم خان صاحب سے یہ ہی ہے ریکویسٹ کے اپنے حلقے میں کم از کم آپ کو آکے دیکھنا چاہیے ایک بار کہ اس کے مسائل کیا ہیں آپ کو جتوا تو دیا گیا ہے یہاں سے لیکن سفائی ہوئی ہے یہاں پہ آر اوڑی تو آڑے کول لگی نا سفائی دیکھ لو اب باقی تھوڑا جہاں پیچھے ہو وہ تو اللہ پتہ جہاں سارے پلاٹ پر روڑیاں نا سفائی سفائی کہا دیئے اتھے بہا کے سفائی ہے بس مو دی سفائی ہے ہاتھ دی برائی ہے پورے ملک کوئی سفائی نہیں آگی یہاں پہ جو آپ کے جو یہاں پہ نمائندے ہیں امنے ہیں ایم پی ہے سفائی کروا رہے ہیں ملک کے خزانے کی سفائی کرتے ہیں اچھی بہت اچھے طریقے سے ایک پائی ہی وہاں چھوڑتے ہیں ہم پہ ہمارے اوپر کردہ ڈالتے ہیں یہ کرتے ہیں ہمارے نمائندے یہ پچھتر سال سے یہ ہی ہو رہا ہے اچھے جی بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ سفائی کا کام جو ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہو گیا ہے اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ پہلے سے بہت بہتری آئی ہے لیکن شادرہ ٹاؤن ہے باغہ ٹاؤن ہے کچھ اچھے اور علاقے ہیں جہاں پر سفائی اس طرح جو ہے وہ نہیں ہو رہی سفائی کے جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں الڈیو ایم سی کے لیکن سفائی وہاں نہیں ہو رہی تازہ مثال آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شادرہ ہاں پہ کھوڑے کے ڈھیر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں there is always room for improvement بات یہ ہے کہ constructive criticism ہونی چاہیے جو عوام کی آواز ہے جو گراس روٹ پہ لوگ رہتے ہیں ان کی آواز جو ہے وہ ہمارا کام ہے ایوانوں تک پہنچانا یہ لوگ اگر ان کی problems ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ lwmc ہو یا لوکل گارمنٹ پنجاب ہو وہ ان کے مسائل حل کریں گے تو let's hope that that happens یہ اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ گٹر ہے جو اس وقت اوبل رہا ہے اور اس وقت کچھرا بھی پڑا گا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دن میں جو ہے وہ monsoon شروع ہو جائے گا بھارش کی آمد آمد ہے روڈز پورکاست ہو رہی ہے جیسے بھارش ہوگی یہ سب کچھ تہرنا شروع ہو جائے گا اور آپ کی سڑک یہ بلوک ہو جائے گی تو again اکامے بالا سے یہی جو ہے request ہے کہ جیسے ذرا timely action لے لے تاکہ یہ جو چیزیں ہیں جو یہ یہاں پہ جو لوگوں کو تکلیف جو پہنچاتی ہیں جن کی ویسے ان کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے ان نیبر روڈ پہ وہ ان سے ان کی جان چھوڑوائیں ابھی بھی ٹائم ہے ابھی بھی ٹائم ہے ان کو صفائی ان کی صفائی ہو سکتی ہے اچھا بڑی انٹریسٹنگ چیز ہے اگر آپ کیمرا میں میرے دکھائیں پیچھے کے سائیڈ پر یہ میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں کہ LWMC نے کلرفول ڈسپنڈ جو ہیں وہ رکھ دی ہیں یہ ڈسپنڈ جو ہیں بڑی اچھی ڈسپنڈ ہیں لیکن کچھ ہمارے مائنسیٹ کا بھی پروبلم ہے مطلب یہاں پہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کو اویرنس دینے کے معاملہ بھی ہے کہ یہ ڈسپنڈ جو ہیں یہ خالی ہوں گی لیکن لوگ سڑکوں پر جو ہیں وہ کورا کر کر پھینک دیں گے اور یہ صرف جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہ اوبرال ہمارے ملک کا مائنسیٹ ہے بڑی بڑی گاڑیوں میں نوک جا رہے ہوں گے جن کو آپ میرا پڑے لکھے جائل ہی کہہ سکتے کہ آپ نے کھایا کچھ راپر سڑک پہ پھینک دیا تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ڈسپنڈ استعمال کرنی ہے ملک کو ساف رکھنا ہے سارا اونس جو ہے وہ گورنمنٹ پہ نہیں ہے آپ پر بھی اونس ہے آپ کا علاقہ ہے آپ نے اپنے علاقے کو ساف رکھنا ہے گورنمنٹ سے تو ایکسپیکٹیشن ہے ہی لیکن آپ کو بھی اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں